راول پندی پارلیمنٹینرز کمیشن فار ہومن رائٹس کے زیر احتمام پندی پریس کلب میں صحافیوں کے ساتھ ہی فرشی مہم کے سلسلے میں ایک سیشن کا احتمام کیا گیا اس سیشن کا بنیادی مقصد مرد صحافیوں کو صنفی مساوات کے بنیادی تقاضوں سے روشناس کرانا تھا تاکہ وہ معاشرے میں صنفی دکانوسی تصورات کو چیلنج کرنے اور ختم کرنے ہماری بارمید سے پانی تو پانی آجتا طرف ٹرل ملک کا زیادہ دوری کرنے اور این گناہ کوشن کرنےögورت نے اکدام کوانی مشبہ دیوئی است。 نو اگر آپ کو کسی کرنے اور اور ان کو کنیان کرنے کا نمات یو بہر ایکی ساتھ کام گوڑی کرنے جنب میں بارشتہ ہی ساتھ کام گوڑی کرنے کا تکمال شکر ہی ساتھ کام گوڑی کرنے کا دیوی ایک ساتھ کام گوڑی کرنے کا تکمال لہم آپ پر بہت زیادہ male dominance ملتی ہے society کے اندر کہ male جو ایک patriarchal mindset ہے وہ آپ کو ہر جگہ پر نظر آتا ہے اب یہ بڑی موٹی موٹی سی terms ہیں شاید آپ کو نہ پتا ہوگے patriarchy کیا ہوتی ہے تو basically patriarchy وہ ایک mindset کا نام ہے جس کے اندر ہم males جو ہے وہ women کے حوالے سے جو معاملاتیں اس میں leverage لیتے ہیں بہت زیادہ اور اس کی وجہ سے پھر بہت ساری gender کے جو gender کا مطلب ہم اپنی society میں women اگر جو gender بہت ایک vast subject ہے itself یہ ایک umbrella term ہے اس کے اندر بہت سارے genders اور sexual orientations ہیں لیکن پاکستان میں ہم women کے حوالے سے زیادہ بات کرتے ہیں gender میں تو پاکستان میں جو gender کا جو subject ہے وہ basically اتنا sensitive ہو جاتا ہے کہ interpretation کرنے والے جو عوامل ہیں پاکستان کے اندر وہ ایک نہیں بہت زیادہ ہے ایک ہماری society خود overall culture کی بات کریں تو ہم women کو different angles سے اور پھر اس کی جو آزادیاں ہیں اس کو different طریقے سے interpret کرتے ہیں پھر اس میں ہمارا ایک جو دوسرا factor ہے بہت important وہ religion کا بھی ہے definitely ہم بہت ساری interpretation religion سے لیتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بری ہے لیکن بعد یہ کہ religion کی interpretation مختلف لوگ کرتے ہیں مختلف religion کے اندر بہت سارے divisions ہیں مختلف divisions کے لوگ اپنی اپنی interpretation کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ complex ہو جاتا ہے اس والے سے اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ overall concept ہے women کے rights کے والے سے equality کے والے سے بات کرنا اور کچھ terms جیسے ہم use کرتے ہیں پاکستان میں وہ بہت زیادہ stigmatize ہو گئی ہیں جیسے ہم feminism کی بات کریں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید پتہ نہیں یہ کونسا ایک foreign agenda ہے اور شاید یہ anti-islamic ہے یا پتہ نہیں کیا چیز ہے تو ایک اس طرح کی overall interpretation ہمیں ملتی ہے وہ مختلف institutions کی طرف سے بھی ملتی ہے اور overall ہمارا جو family institution ہے اس کی طرف سے بھی ملتی ہے کیونکہ میں نے پہلے بات کی کہ factors جو ہیں جو اس کو جو shape up کرتے ہیں اس میں family کا بہت بڑا role ہے society کا بہت بڑا role ہے تو اگر میں آپ سے بھی بیسے بات کروں فیمنزم کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کس قسم کی ہمارے ذہنوں میں اس کی perception ہے یہ میں آپ سے question کر رہا ہوں کہ فیمنزم کی term ہمیں کیا سمجھاتے ہیں اس سے خواتین کے حوالے سے لیکن ہم اسے تھوڑا سا پورے طریقے سے اگر اس کو دیکھیں تو وہ اپنے rights کی وہ demand جو ان کو constitution دیتا ہے یا UN کا charter جو ہے اس کے اندر allow کر تھا کیونکہ اس سارے area کے اندر یہ صرف ایک جگہ کی لڑائی نہیں ہے اس سارے subcontinent کے اندر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کو وہ جائز مقام نہیں ملا وہ پذیرائی نہیں ملی وہ rights نے ملے جو ان کے بنیادی طور پر تھے تو وہ پھر کچھ انجیوز نے جب اس کو take cover کیا اس کا تاثر بھی کچھ ڈیفرنٹ چلا گیا اگر انجیوز اس پر کام کرتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ویسٹ کا ایجنڈ ہے اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ویسٹ کا ایجنڈ ہے فلانی انجیو اس پر کام کر رہی ہے یہ باہر سے فنڈنگ ملتی ہے یہ ویسٹ کے امریکہ کے فلانے ملک کے ایجنڈہ کے حالکہ ایسی بات نہیں ہے ہم ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے کوشش ہی نہیں کہ یہ جیسا بنا بنایا ہے نیریٹیو میں ملتا ہے ہمارے دماغوں کے انتر ڈالا جاتا ہے ہم منوان اس کو accept کر لیتے ہیں اور بس اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں میں نے ابھی یہاں پر کوششن کیا کہ فیمنیزم کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں شاید آپ ایسے کسی کو بھی نہیں بتاؤ گا فیمنیزم ہے کیا نہیں ہے نا لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ ہم نے فیمنیزم کے ساتھ جو سٹگمہ جڑا ہوا ہے اس کے اوپر پرابیگنڈا کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں بتاتا ہوں فیمنیزم ہے کیا فیمنیزم بیسیکلی ایکول رائٹس فور ویمن ہے یہ اس کی ڈیفنیشن ہے ایکوائلٹی فور آل جنڈر ٹھیک ہے مرد کو جس طرح سے اپنے رائٹس اور ان کو ایکسسائز کرنے کا موقع سوسائٹی میں ملتا ہے فیمنیس جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ویمن بھی ان رائٹس کو ایکول بیسس کی اوپر ایکسسائز کریں اس کو موقع ملنا چاہیے اب ہم جنڈلزم میں اپنے دیکھتے ہیں کہ ہمارے نیوز رومز کے اندر کنڈیشنز کیا ہیں ایک سوشل سائنٹسٹ ہے ان کا نام ہے کمبرلی کرنشاہ انہوں نے ایک کیوری دی تھی بیسیکلی ان کا بیگراؤن یہ ہے کہ وہ ویسٹرن سوسائٹی میں رہ کر امریکہ کے اندر رہ کر چونکہ وہ خود ایفرو امریکن ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ فیمنیزم کے چارٹر کے نیچے بہت سارے رائٹس ویمن کو ویسٹرن سوسائٹی میں مل گئے ہیں لیکن جو بلیک ویمن ہیں نا ان کی جو ڈسکرمنیشن ہے یا ان کے ساتھ جو ہونے والی زیادتیاں ہیں سوسائٹی کے اندر یا جس قسم کے ایشو ابھی بھی پاکسان بیرس میں دیکھیں بلیک لائیز بلیک لائیز میٹر کیمپین چل رہی ہے وہ ساری اسی اس کے اوپر ہے تو انہوں نے کہا کہ ویمن ہونا تو ایک ایک ایشو ایک فیمنیزم کا ایشو ہے بلکل لیکن اگر بلیک ویمن ہوگی تو اس کے حوالے سے جو اس کی ڈسکرمنیشنز ہیں وہ زیادہ بڑھ جائیں گی تو اس کو اس نے کہا کہ انٹرسکشنری تھیوری ہے بیسیکلی کہ ویمن ہونا خود اس کو سوسائٹی کے اندر اس کو بہت سارا ڈس اڈوانٹیج ملتے ہیں اور اگر آپ اوپر سے بلیک ویمن ہیں تو مزید اس کی جو مسائل ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تو اس طرح کی انٹرسکشنل ایشو کی اوپر انہوں نے بات کی انہوں نے صرف اپنی رنگ اور نسل کے حوالے سے یا قومیت کے حوالے سے انہوں نے ان چیزوں کو ایکسپلور گیا امریکن سوسائٹی میں لیکن یہ تھیوری ہمارے پاکستان میں بھی کیوں ہم جب اپنے پاکستان اور خصوصا میڈیا کے اندر ویمن کے یا جنرلس کے ایشوز کے اوپر نظر دھوڑاتے تو ہمیں پتہ جاتا کہ اس کا ویمن ہونا اور پھر جنرلزم پریکٹس کرنا وہ خود ایک بڑا ایشو ہے کیونکہ ہمارے نیوز روم میں اتنا کنڈیوسف انوارمنٹ نہیں ہے اس کے حوالے سے ہمیں اپنے روئیوں میں ہمیں اخلاق اپنے روئیوں میں تبدیلین آنے پڑ گی جو ہمارا خاندانی حسب نصب ہے خاندانی حسب نصب جو ہے ہمیں اس کی طرف چلنا ہوگا ماظر پریکٹس کرنا بھی بلکل سری واسکی آپ نے بہت امپورٹنٹ آہ ہمارا کلاب اور ہمارا جو جنرلس پینل ہے وہ کام کرتا ہے آپ دیکھیں ہمارا یہ جو خطہ ہے یہ ایک خواتین کے حوالے سے ایک استحصالی نظام کا خطہ ہے یہاں پر خواتین کو ڈسکس کیا جانا اور خواتین کی ترقی کو ان کی کسی اور چیز کے ساتھ تو ندھی کیا جانا ایک معمولی اور عامسی بات ہے میں جس پرس کلپ میں کھڑا ہوں میں ایک زمانے سے یہاں آتا جاتا ہوں یہاں پر خواتین کے لیے کوئی علیہ دا واشروم نہیں تھا ایک خاتون انچارز رہی تو ان کا واشروم لوس ہوتا لیکن کوئی پراپر یہ تاریخی پرس کلپ ہے جس میں خواتین کے حوالے سے کوئی بھی ایسا واشروم نہیں ہے اب یہ کوئی استحصالی نظام کی جو بات ہے وہ ہماری تمام باتوں کے ساتھ جا کے دیونتی ہیں ہم اس چیز کو پرارٹی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہماری یہاں پہ کوٹک ہیں سائمہ بٹی ان کا نام وہ کوٹ کوٹک کر دینے ہیں اور رات کو بار گئے ایک بجے تار وہ ہمارے ساتھ یہاں بیٹھ کے کیرم بھی کھینا نہیں دیتی تو ہمارے والوڈی پیس کلپ کا یہ روسم تھا اور ہم انہیں ایسا کہتے دینے مجھے آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور رات کا یہ وقت ہے لیکن یہ کتنی خوبصورت کیا ہے ہمارے آپس کے کاملکار کی کہ کبھی بھی نہ آپ کو کبھی ایسی کوئی فیلنز آئی ہیں اور ہم نے کبھی ایسی کوئی شرد بندگی محسوس کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ہم نے اچھے فولیس کے طرح کام کی ہیں ہمارا جو استحصالی نظام ہے وہ صرف جنرلزم میں نہیں ہے آپ اس پورے شہر میں دیکھ لیں کیا آج میرے میرے بیان کہیں قرآن میں پورٹوز بیٹھے ہیں ان کو معلوم ہے کہ پہلے خواتین پولیس افسران اسراروپیٹی میں دائدار تھی اسلام آباد میں دائدار تھی لیکن ان کو کوئی کی کوشش نہیں دی جائی تھی ان کو صرف یہاں پہ ایک ملکجور نورو بتا اس کو پولا کہا تھی ان کو یہاں سے پاس پر کر دیا جائی جائی تھی اب بھی حالانکہ پولیس ایک بہت بڑا محکم ہے اس پہ بے شمار خواتین ہیں پی ایسی بھی آفیسرز ہیں لیکن پولیس کی جو حالا حقان ہے وہ ان کو کی کوشش نہیں دیتی یہی ہاں ہمارے ادار ہوئے ہیں جو درد نظر کی ادار ہیں جو اہم ترین ویٹس ہیں اس میں خواتین اگر آئی ہیں تو اپنی مہدت اور اپنی طاقت کے بلگودر پر ایک طاقت کیا تھی ان کی کوالیفیشن تھی ان کی سویچنگ پاور تھی اور اس سے تک کہ وہ تمام چیزیں کہ انہوں نے ہر اس چیلنج کو قبول کیا جو مرد بھی دیرنے سے پہلے سو بار سوچتے ہیں آج آپ وہ خواتین کو پارلیمنٹ میں، فارل آفیس میں، سپلنگ پورٹ میں، ہائی پورٹس میں دیکھ رہے ہیں آسیل خوصر نے ہماری پرائیم ریپورٹر اسلام آباد سے انہیں آپ دیکھیں کہ وہ ڈپٹی دلو جیت رہی ہیں ٹیلن نیوز کی بجائی آپ کیوں کی محنت تھی انہوں نے محنت سے وہ تمام کام حاصل کی لیکن ہمارے لیے وہ مردوں میں جو استحصالی نظام ہیں، معاشرے میں ہم آج بھی کسی کی ترقی کو کسی اور چیز کے ساتھ ملتی کرتے ہیں میں سمجھ ساؤں ہوں کہ ہمیں اپنے روئیوں میں تبدیلی نانے کی ضرورت ہے جہاں تک بڑکی صاحب کی بات ہے کہ حراسمنٹ کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے یہ بات کی درست ہے کہ اب دور بدل چکا ہے اس میں بعض بات نے کہی کہ ایسے بھی دیکھے کہ حراسمنٹ کے معاملے میں خواتین جھوٹ بھول رہی تھی اور کسی پہ بھی خاتون اندر حراسمنٹ کا انظام لگا دے تو اس شخص کو مجبوری اس کی مجبوری من جاتی ہے کہ وہ بیفیلسیب ہو جائے وہ اگریسیب نہیں ہو سکتا چاہے اس نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو تو ایسے کچھ کیس رپورٹ ہوئے جب ہمارا نیشنل پریس پلنگ میں حراسمنٹ کمیٹی کا قیام حمل بلایا گیا تو میری تجریز تھی کہ اس میں مرد و خواتین کو یقسام جگہ دی جائے کیونکہ جو خواتین کے مسائل ہیں وہ خواتین سمجھ سکتے ہیں لیکن جو مردوں کے مسائل ہیں وہ مرد سمجھ سکتے ہیں خواتین کام کرنی ہے وہاں پر ہمارے پاس نہ کوئی انٹی ہرسمنٹ کمیٹی ہے نہ ہمارے پاس ہمارا انٹی ہرسمنٹ لاو ہے اس کے پاس ہمارے جو نیکسٹ اسپیکر ہیں عابد عبازی صاحب پریسیڈنٹ راولپنی اسلام آباد یونین جنرلیس سر آرم لیس شیئر یور تھوٹس اس بات کا اتمام کیا کہ ہم سب لوگوں کو کہ ہم جو نیوز روم کے اندر کام کرتے رہے اور اب ہم فیڈ میں بھی کام کر رہے ہیں بنیائی طور پر صرف ایک ہی نقطے پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ آج کا جو یہ جو سیشن ہے وہ ہمارے اس پروفیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کے اندر ہماری خواتین کو لیگ ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں اور ان کو جو جائز مقام وہاں پر ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا اس میں ہمارا رویہ شامل ہے اس میں ہمارے جو سیٹ مالک ہے اس کا انٹرسٹ شامل ہے اس میں نیوز روم کے اندر چاہے نیوز ایڈر ہے یا ایڈیٹر ہے اس کا انٹرسٹ شامل ہے ہم نے صرف وہ سپیس کرنی ہے اس پروفیشن کے اندر رہتے ہوئے کہ جو دوسرے کا حق بنتا ہے جو حق میرا ہے جس کو میں اکوپائی کرنا چاہتا ہوں وہی حق ہم نے اس اپنی فیمیل کولیگ کو بھی دینا ہے کہ اس کا رائد بنتا ہے لیکن ہماری لڑائی بنیاری طور پر کیونکہ معاشی اعتبار سے سب کی ہے اور معاشی اعتبار سے جو ہماری لڑائی ہے وہ ہماری سیٹ سے ہوتی ہے مالک سے ہوتی ہے اور اسی کا شکار ہماری فیمیل کولیگ بھی ہے ہم اس لحاظ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ خواتین تب امپار ہوں گی جب ان کو معاشی اعتبار سے آپ طاقتور بنائیں گے معاشی لحاظ سے ان کو اوقات کار کے بطابق ان کی تنخواہوں میں اضافت کریں گے جو مرد کلیگ کام کرتا ہے اسی اعتبار سے اس کی تنخواہ جو ہے وہ خاتون کی درخواہ بھی ہونی چاہئے تو پھر یہ ہم آگے بڑھ پائیں گے سٹپ پائی سٹپ بہت ساری باتیں ہیں وہ وے بھی کریئیٹ ہو جاتا ہے تاکہ آپ بڑھ سکیں اوورال شاید وہ حالات نہیں ہیں جس میں خواتین جو حقوق ہیں جو رائٹس ہیں وہ ملنے جائے ہیں ہم یونین میں بھی بات کر رہے ہوتے ہیں یونین میں بھی ہم بڑھ کر اس پر بات کرتے ہیں نیشنل پرس لپ کی پریٹ فارم سے بھی بات کر رہے ہیں ایک ہمیں ہی ہے جو سامنا رہتا ہماری کولیگز کو وہ ہے ٹرولنگ ایک تو ان کو ہاؤسز کے اندر سے اور وہ سب سے بڑھ کر جو ہاؤسز کے باہر سے ہوتا ہے وہ اگر خبر کرتے ہیں اب دیکھیں پارلیمنٹ کے باہر سے جو میل رپورٹر ہیں ان سے زیادہ خواتین رپورٹر ہیں کرائم کے اندر بھی خواتین رپورٹنگ اسلامباد سمیت مختلف شہر امت کر رہے ہیں پارلیمنٹ ہے سوبریم کوٹ ہے ہائی کوٹ ہے حتیٰ کہ وہ ان تمام بیٹ سے نکل کر ان کو مہنگ سینگ میں سپیس مل رہا ہے جتنے اتنا کوشش ان کی بھی رہی ہے باقی تو حالات یہ ہیں اب ایم بی ایس کر کے بہت ساری خواتین ایک لاکھ سے زائد خواتین گھر میں بیٹھ جائیں اگر وہ کام نہ کرنا چاہیں تو یہ بدقسمت ہی ہم سب کی ہے کہ جو معاشرہ جن کے والدین یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ پڑھائی کے طرف جائیں ایک پروفیشنل ڈگری لینے کے بعد گھر بٹ جائیں تو وہ کسی صورت ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو وہ حمد ہونی چاہیے ہماری طرف سے ان کو غصتہ ملنا چاہیے لیکن ہماری درواز ہے اپنی فیمیل کولی کے لیے ہما وقت کھولے ہیں ہم ان کو پوری طرح سے نہ صرف پروٹیک کر رہے ہیں بلکہ ان کو حمد و غصتہ اس لیے اسے بڑھا رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو آپ نے فیس کرنا ہے آپ فیس کرنا نہیں سیکھیں گے تو آپ آگے بڑھنا نہیں سیکھیں گے